سب آپ بھی بتائیے کہ آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے وہ بنیادی طور پر دائرہ میں تو یہ سوال مجھے کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم کم عقل کم فہم کم علم اور پھر یہ سوال کریں کہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ بس یہ کہ حصہ ڈال دیجئے صاحب سوال تو میرا خیال ہے یہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ایک بہت بڑی عظمت ہے نعمت ہے اور جن سخصیات کی بابت آپ سوال کر رہے ہیں علم ان کا خمیر ہے یہ میرا خیال نہیں زبان نبوت کا فیصلہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہلِ بہت کو علم اللہ اپنے حرم میں سکھاتا ہے لہذا ان کو پڑھایا نہ کرو ان سے پڑھا کرو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوصافی عظمت میں سے جو انفرادی خصوصیت تھی علمی اعتبار سے آپ کا ایک ٹائٹل ہے اسے حادی کہتے ہیں الہادی آپ کا علمی مرتبہ ہے سبحان اللہ اور ہدایت جو ہے بغیر علم اور بغیر اخلاص اور اخلاق کے نہیں ہو سکتی تو وقت کا امام اگر علم کی انتہا پر نہ ہو اور اگر اخلاق اور صیرت و کردار کے تقدس کے آلہ مقام پر نہ ہو تو اسے حادی نہیں کہا جا سکتا تو علم جن کے حرم میں نازل ہوتا رہا ہے ان کے علم کا ہم کہاں سے جائزہ لیں اللہ 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 جو اولاد ہوں باب علوم نبوت کی اللہ اکبر پھر ہم ان کا جائزہ کہاں سے شروع کریں وہ کہاں سے لیں اللہ اللہ ہم اپنے جو ہمارے معروضی حالات ہیں علمی اعتبارات ہیں علوم فنون کے حوالے سے اس کا ایک تدریجی تسلسل تو ہمارے پاس ہے لیکن جن کو اللہ سکھا ہے ایک ہے وضعی علم اور ایک ہے نزولی علم وضعی علم کے اندر اختراع بھی ہو شکتی ہے اور تناو بھی ہو شکتا ہے اعتبارات کی تشکیلات بھی ہو شکتی ہیں مگر جو علوہی علم ہے وہ تو ایک یقینی حقیقت ہے اللہ 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 وہ نور ہے رسول پاک صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے میرے اہل بیعت کے قلوب کو علم کا مخزن بنایا ہے یہ خود منابع علم ہیں منابع علم ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ اور میں حیرت ہے اپنا جنید بھائی ہر صاحب علم کا جو تصدیقی سرٹیفیکیٹ ہے وہ ادارے پیش کرتے ہیں ادارے دیتے ہیں اور علماء اس کا جائزہ لیتے ہیں سلام ہو اس علم کو جس کا سرٹیفیکیٹ امام الانبیاء دے رہے ہیں تو پھر اس طرح کے اعتبارات کا ہم جائزہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک تو علل اطلاق جتنے علوم اس وقت مروج تھے جتنے علوم اس وقت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس علوہی عظمت کے ساتھ سب نعمتیں جناب امام علی نقی علیہ السلام کے دامن میں رکھی ہوئی تھی